بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بچوں کل آپ نے ایک آرزو ایک بارہ مطلع کی نظم پڑی ہے اس کا آدھا آپ نے کال پڑھا ہے آدھا میں آج پڑھا رہی چونکہ بڑی تھی اس نے پوری نہ پڑھا سکی آج میں اس کا آدھا پڑھا رہی ہوں آج ہمیں آٹھویں اس کی آٹھویں شیئر پڑھنا ہے تو سنو بیٹا سب پاندھے دون جانے بوٹے ہرے ہرے ہوں نجدی کا ساپ پانی تصویر لے رہا ہو شایر یہاں فرماتے ہیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا ہے کہ یہاں شایر نے اتنی قوسرت انداز میں منظر کشی کی ہے کہ اس منظر کشی کو یہ کتنے قدرتی مناظر آنکھوں کے سامنے اس طرح گھونے لگتے ہیں جیسے یہ سامنے ہوا ہمارے سامنے میں اس کا اکس ہو رہا ہے نہایت برپور انداز میں اس نے اس کی اکاسی کی ہے دل کے جذبات جذبات کے اکاسی ملہ بوری انداز میں کی ہے برپور انداز میں کی ہے تو شایر یہاں پر بھی قدرتی مناظر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہاں بہت ہے سب باندے دونوں جانے بوٹے ہرے ہرے بوٹے منز بیٹا قودے بوٹا منز کو پودا درکت ہرے ہرے سبزہ جانے منز طرح سب منز کا طور شایر فرماتے ہیں کہ میں چہتا ہوں رفظہ وان اگوان فرماتے ہیں کہ میں چہتا ہوں کہ میرے قریب ہرے بڑے درکت ہوں سب ہونے یعنی میرے قریب دونوں طرف ندی کے دونوں طرف کتار میں سبزہ زور درکت ہوں میرے دونوں طرف جو ہے اس کے میرے قریب ہرے بڑے درکت ہوں ندی میں ان کا اکس پڑھ رہا ہوں یعنی جو درکت ہے ان کا سایا جو ہے وہ ندی میں پڑھ رہا ہوں وہ ندی میں میں نے دیکھو پیرا کہ ڈاکٹر سار محمد اقبال نے کس طرح قدرتی مناجروں کے اکاسی کی ہے یہاں پر کہ جب ہم بھی ندی کے کنارے چلتے ہیں تو ہمارا اکس پانی میں آتا ہے تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ بیٹھوں ڈاکٹر سار محمد فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ تنہا بیٹھوں جہاں پر میرے قریب ہرے بھرے درقت ہوں اور ندی سامنے ندی ہو اس ندی میں ان پودوں کا اکس پڑے ان پودوں کا سایا پڑے یعنی بیچ میں ندی کا پانی بوٹوں کی تصویر لے رہا ہو ایسا لگ رہا ہو جیسے جو ندی کا پانی ہے یہ صاف شفا پانی ایسا لگے کہ درقت تو یہ ان کی تصویر کھینچ رہا ہے درقتوں کی تصویر کھینچ رہا ہو یعنی اس طرح ندی کے صاف شفا پانی میں درقتوں کا اکس دل فریب منظر پیش کرتا ہوں اس کا مطلب اصلی یہی ہے کہ یہ جو ندی کا صاف شفا پانی میں درقتوں کا اکس یہ اتنا دل فریب منظر پیش کرتا ہے کہ شائر کا دل بہت بہت ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جو دل میرا جو میرے قریب جو یہ میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں جہاں میرے قریب ہرے بھرے درقت ہو ندیمہ اور ان درقتوں کا اکس ندی میں پڑھ رہا ہو ایسا لگ رہا ہو جیسے ندی کے بیچ میں ندی کا پانی بوٹوں کی تصویر لے رہا ہو ان درقتوں کی تصویر لے رہا ہو خود دل فریب ایسا کوخصار کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کر دیکھتا ہو یہاں پر شائر فرماتے ہیں دل فریب دل لبانے والا دل کو لبانے والا کوہ حصار منز پہاڑ یعنی جو دل کو پسند آ جائے شائر فرماتے ہیں پہاڑ کا نظارہ ایسا دلکش اور دل فریب ہو کہ پانی بھی اٹھ اٹھ کر دیکھیں یعنی جو پہاڑ ہے جہاں پر شائر رہنا چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس کا نظارہ اتنا دلکش ہو اتنا خوبصورت ہو کہ پانی جو ندی کا پانی ہو وہ بھی اٹھ اٹھ کر اس کا نظارہ کریں لہرے ندی کی سطح سے اوپر اٹھ رہی ہیں کیونکہ وہ پہاڑ کا دلکش نظارہ دیکھنے کے لئے بہتر آر ہو کر اٹھ رہی ہیں یہاں پر شائر فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کا نظارہ اس قدر خوبصورت ہو جہاں میں رہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے پہاڑوں کا نظارہ اس قدر خوبصورت ہو کہ ندی کا پانی لہروں کی شکل میں اوپر اچھل کر پہاڑ کا خوبصورت نظارہ دیکھتا ہو گویا پانی کو بھی پہاڑوں کا نظارہ دیکھنے کا شوق ہو یہاں پر شائر نے اتنے خوبصورت انداز میں ملوک اتنے اتنے خوبصورت انداز میں اس خوبصورتی کا اندہ نظارہ پیش کی ہے کہ دل کو سامنے بلکل ملوک ایسا لگتا ہے جیسے یہ منظر ہمارے سامنے ہو یہ خوبصورت منظر ہمارے سامنے ہو مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو سرکھی لیے سنہری ہر پھول کی کباہ ہو شائر خرماتے ہیں کہ مہندی لگائے مہندی منظر بیٹا جیسے سناشک اشری پر منظر شائر خرماتے ہیں کہ جب سورج دھوڑنے لگتا ہے تو افق پر شفق ظاہر ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہے جہاں پر سرکھی مائل ہو جاتی ہے یعنی جب سورج ڈھوڑا ہے چنانا آفتابا لوس تو افشو آفتاب کو تا واضل ہو جاتی ہے ساتھ اس پان تیچھوڑا یعنی کہ جب سورج ڈھوڑا ہے تو رومیہ لگتا ہے تو افق پر شفق ظاہر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پہاڑوں کی ہر چیز پر سرکھی مائل سبز رنگ بر جاتا ہے یعنی کتنا خوبصورت انداز انہیں یہاں پر بیان کیا ہے شائر نے اسے مضمون پیدا کیا ہے کہ سورج شام کی دلہن کو جب مہنڈی لگاتا ہے یعنی جو دلہن ہیں شام کی دلہن یعنی اس وقت راعت آ رہی ہیں جب سورج جوبتا ہے یہ سورج جوبی کی بات کرتا ہے یہاں پر شائر تو اس وقت اس کا اتنا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے شائر کہ جب سورج شام کی دلہن کو مہنڈی لگاتا ہے تو ہر پھول کا دامن سرکھی مائل سبزہ ہو جاتا ہے یہاں پر شائر فرماتے ہیں شام کی دلہن جو ہے شام کی دلہن کو سورج کرنوں سے مہنڈی لگائے یہ سورج جو ہے اپک میں جا کر شام کی دلہن کو سورج کرنوں سے مہنڈی لگانے کا کام کریں اور پھولوں کی پشاک بھی ان سورج کرنوں سے سنے بھی ہو جائے تو یہ جادو بارا منظر جاتا ہے تو یہ اتنا دل کو لگانے والا منظر بن جاتا ہے راتوں کو چلنے والے رہ جائے تھک کے جس دام امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو شاید یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب رات کو سفر کرنے والے مسافر تھک جائے یعنی جب کوئی سفر کر رہا ہو جب وہ تھک جائے اور آگی چل نہ سکے تو وہ دور سے میرے ٹوٹے ہوئی چراغ کی روشنی دیکھ کر ادھر ادھر آ جائیں اور یہ ٹوٹا ہوا دیویا ان کے لئے آرام کا سہرہ بن جائے یعنی یہاں پر شاید نے اپنے آپ کو پیش کی اپنی خدمت پیش کی تو یہ فرماتے ہیں کہ رات کے مسافر یعنی اگر کوئی مسافر رات کو چلتا ہو تو میرے جنبڑے میں جو جالتا ہوا ٹوٹا دیا ہو اس کی جو کرن ہو روشنی ہو وہ اسی دیئے کی روشنی سے رہنمائی حاشن کر کے میرے جنبڑے میں رات بسر کرنے کے لئے آ سکیں پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی معزن میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو معزن جب رات کے آخری حصے میں کوئل معزن کی طرح ازان دے کوئل اس لئے استعمال کیے کیونکہ کوئل کی آواز بہت میٹھی ہوتی ہے اور معزن جب ازان دیتا ہے تو وہ دل کو لپ جا وہ دل لباتا ہے وہ دل کو سکون دیتی ہے معزن کی ازان جو دل کو سکون دیتی ہے ازان تو سکون دے ہی دے گی تو شاید یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب معزن جب معزن دات کے آخری حصے میں کوئل کی طرح ازان دے تو میں بھی ان کے ساتھ گاؤں ہوں اور ہم دونوں آواز ملنے